السلام علیکم محمد اللہ وبرکاتہ گوڈ مارننگ دوستو کیسے ہوں امید آپ سب ٹھیک ٹاگ ہوں گے خیرت سے ہوں گے میں بھی خیرت سے ہوں اللہ تعالیٰ کا فضل کرنے شکر ہیں اور آپ دوستو کی دعایں صبح کے تقریباً آٹھ بج گئے ہیں اور آئے ہیں بھی اپنے دوستو کے ساتھ اور ذرا آپ دوستو کو ملواتے ہیں اپنے فرنس کے ساتھ اپنے دوستو کے ساتھ اور ماشاءاللہ کل دوپیر سے بارش شروع کی اور رات تقریباً دو بجے تک بارش ہو گئی ہیں اور کل پھر ہماری جو گیر میں توڑی توڑی سی پانی آ گئی ہیں تو اس لئے ہم نے ببر شیر کو یہاں پر شفٹ کر دیا تھا اور یہ دیکھئے گی اس والے برتن میں پانی جمع ہو گئی تھی تو یہ میرے شان میں ببر شیر نے یہاں پر گرا دی ہیں اور یہ آپ لوگوں کو نظر آئی یہ دیکھو جی بہت جگہ گیلی ہو چکی ہیں وہاں پر میں نے ربر لٹکا دی پھر رات کو کیونکہ ہمارے ڈائمنڈ کے اوپر بارش کے کچھ کترے آ رہے تھے اور کل مجھے پھر انداز ہو گئے ہیں کہ یہ جو گیج کا چھت ہے یہ کافی کمزور ہے باریک ہیں تو انشاءاللہ عید آ جائیں عید کے بعد انشاءاللہ ہم اس پر کام کریں گے اور وہ دیکھئے گی ایک کوئن جو ہے وہ بیٹی میں اپنے انڈہ دینے کی کوشش کر رہی ہیں ماشاءاللہ تو ماشاءاللہ ہمارے پاس انڈے کافی سارے جمع ہو گئے ہیں کھڑک ہو جائے تو انشاءاللہ پھر اس کو بیٹائیں گے انڈوں پر اور آج وہ ارزمزم کو کولتی ہیں اور اس کو گاس ڈالتی ہیں اور اپنے شہزادوں کو بھی اس گاس ڈالتی ہیں لیکنوں سے پہلے اپنے بارشیر کو ذرا کولتی ہیں تاکہ یہ باہر آ جائے کیونکہ مجھے پتہ ہی یہ شہزادوں کے ساتھ آئیں گے آج اوشہ بس ماشاءاللہ ماشاءاللہ وہ بارشیر باہر آ گئے ہیں اور ان سے یہ برطن مرتن نکالتے ہیں اور یہ دیکھیں گے بجیس کے جو واجرے کا بول ہیں وہ بھی سارا پانی سے بر گئیں گے تو انشاءاللہ بھی دھوپ نکلی ہیں ماشاءاللہ زبردست اور ڈارک بجیس کے گیج پر آئی ہیں تو انشاءاللہ ابھی یہ لوگ فریش ہو جائیں گے اور ہمارا دوسرا یہ جو بگڑو یہاں پر ہیں اور بگڑو وہاں پر ہیں تو یہ والے برطن مرتن نکالتے ہیں اور پھر گاس لے کے آتے ہیں انشاءاللہ اچھا تو فرنس تو فور کو ریڈی کر دیا ہے اور پہلے گاس لے کے آتے ہیں یہاں پر ڈالتے ہیں اور پھر اس کے بعد اجور زمزم کو کھولتے ہیں کیونکہ پھر اجور زمزم جب بائی راتی ہیں تو پھر مجھے بہت تنگ کرتے ہیں ڈسٹرپ کرتے ہیں تو اس لئے پہلے اس کو گاس ڈالتے ہیں یہاں پر اور پھر اس کے بعد وہاں سے اجور زمزم کو نکالتے ہیں اور یہ شک کریں جی روٹی بھی میں لے کے آیا ہوں اپنے مرضیوں کی لئے لیکن اس سے پہلے ذرا اجور زمزم کو گاس ڈالتے ہیں تو یہ شک کریں جی گاس میں نے یہاں پر رکھے ہوئے ہیں یہ ابھی میں لے کے آیا ہوں بازار سے باہر سے تو ما شاء اللہ یہ کافی سائرہ آج بھی ہو جائے گا اور کل بھی انشاء اللہ ہو جائے گا تو اس سے ایک بندل لے کے بلکہ دو بندل لے کے جاتے ہیں اور وہ ڈالتے ہیں جی اجور زمزم کیلے اور توڑا سا یہاں پر ریکھ دیا یہ اپنے شہزادوں کو ڈالیں گے اور ابھی جاتے ہیں ہندر اور اپنی ہجور زمزم کو کھولتے ہیں بسم اللہ کیلے اور آج کوشش کریں گے ہجور کے پیر میں ایک رسی جی ڈالیں گے یہاں پر اس کو باندھ لیں گے کیونکہ ہجور پھر ہمیں بہت تنگ کرتی ہیں تو کھولتے ہیں جی ہجور زمزم کو بسم اللہ الرحمن الرحمن ماشاءاللہ ماشاءاللہ اور یہ دیکھیں بھی لکی گینگ بھی آگئے جو ما شاء اللہ تو اندر یہ جو کریں ما شاء اللہ ما شاء اللہ ما شاء اللہ ما شاء اللہ آج پھر ہنڈہ دیا ہے ہمارے لکی گینگ نے پتہ نہیں نرجہان نے یا کوہی نور نے دیا ہوگا اور شکر الحمدللہ یہ بلکل بھی ٹوٹا ہوا نہیں ہے بلکل سیف ہو ہے اور باوجود ہے اس کے کہ جو ہماری آجو اور زمزم ہیں وہ اس کے قریب گھوم پرتی ہیں لیکن پھر بھی یہ بجگی ہیں ما شاء اللہ بلکل صحیح سلامت ہویا ما شاء اللہ تو اللہ تعالی کرے کہ یہ بھی اس میں بھی کوئی کڑک ہو جائے تو اس کو انشاءاللہ ہم بٹائیں گے بہر جو شابس جو 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 شابس 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 ما شاء اللہ آپ دوستوں نے انڈہ دیئے ہیں ما شاء اللہ ما شاء اللہ تو ہمارے ما شاء اللہ ڈک سے انہوں نے انڈے شروع کیوں لیکن کوئی بھی ابھی نہ اس میں کڑک ہوتی ہیں اور نہ مرگیوں میں کوئی بھی کڑک ہوتی ہیں اور یہ بھی کہ جی ما شاء اللہ ابھی بھی ہماری ایک مرگی جو ہیں وہ انڈے پر بیٹی ہوئی ہیں لیکن اس میں ایک بھی کڑک ہو جائیں تو انشاءاللہ پھر ہم کوئی نہ کوئی بندوبست کر لیں اس کی لئے اور فرنڈز آپ دوستوں میں سے کوئی بھی ماہرے ہوں کئی بھی مطلب جانتا ہوں کہ انکیو بیٹر لینا کیسہ ہے جو ایک مطلب جس میں رکھے جاتے ہیں جس سے بچے نکالے جاتے ہیں تو انکیو بیٹر اگر اچھا ہوں تو پھر وہ ہم لے لیں گے کیونکہ ہمارے ساتھ انڈے ہوتے زیادہ ہیں اور پھر وہ خراب نہ ہو جائیں تو اس لئے ہم دھرتے ہیں تو انکیو بیٹر کا مشہور اگر کوئی بائی دینا چاہتا ہے تو وہ ہمیں کمنٹیں بتائیں اگر وہ کامیاب حد تو تبی تو اجور زمزم کو گاس ڈال دیئے گی تو یہ دونوں ان گاس شروع کیوں ہیں اور یہ بچارے کل انہوں نے کچھ بھی نہیں کھایا تھا یہ دیکھیں جس ان کے پیٹ بالکل اندر گئے ہیں کیونکہ کل پوری دن بارش تھی اور ابھی بھی اگر آپ دوستوں کو دیکھتے ہوگی میں ذرا دیکھاتا ہوں وہ پہاڑوں کے علاقے ہیں پیچھے پیچھے بادل ابھی بھی ہیں پہاڑوں کے علاقے ہیں پیچھے اس سائیڈ پر بھی پیچھے یہ جو بڑا گھر ہیں اس کے پیچھے وہ چکرے گی وہ پیچھے پہاڑ ہے تو وہاں پر بادل ابھی بھی نظر آپ دوستوں کو آگئی ہوگی تو کل انہوں نے کچھ بھی نہیں کہایا تھا کیونکہ یہ دونوں اندر تھی اور بارش کی وجہ سے ان کو ہم نے کچھ بھی نہیں کلایا تھا تو پوری دن رات اور دن کل انہوں نے اندر گزاری ہیں اچھا تو فرنس تو شہزادیں انتظار میں ہیں تو ان کو بھی ذرا ڈالتی ہیں جی گاس تو یہاں سے گاس اٹھاتی ہیں جی اور اپنے شہزادوں کو ڈالتی ہیں تو توڑا سا اٹھاتی ہیں تو انشاءاللہ یہ ختم کریں گے تو اس کے بعد پھر اور بھی ڈالیں گے ادھر آجو شہزادوں یہ میں نے یہاں پر سرگی لیے اچھا تو فرنس تو ماشاءاللہ میں نے یہاں پر ابھی ابھی یہاں پر روٹی ڈالی یہاں پر بھی اور وہاں پر بھی اور یہ دیکھیں جی ہماری مرگی نے انڈا بھی لے دیا جی ماشاءاللہ اچھا تو فرنس تو ابھی میں اندر گیا تھا اور یہاں ہسوالی مرگی سے میں نے انڈا اٹھا لیا جی اور یہ شک کریں جی ہمارے ڈک کا انڈا بھی پڑا ہوا ہیں اور مرگی کا انڈا بھی میں نے اٹھا لیا جی اور ایک گوڈ نیوز ابھی مجھے یہ مل گئی ہے کہ یہ جو مرگی ہیں یہ والی تو یہ مجھے لگ رہا ہے کہ یہ کڑک ہو گئی ہے کیونکہ ابھی میں اندر گئے ہوا تھا تو یہ مجھے انڈا نہیں دینا چاہتی تھی اور یہ انڈے کے اوپر بیٹی ہوئی تھی اور جب میں نے اس کو ہاتھ لگایا تو یہ آوازیں انہوں نے شروع کر دیں گے تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ کڑک ہو گئی ہے تو اگر یہ کڑک ہو گئی ہیں تو پھر تو یہ بہت بڑی گوڈ نیوز ہیں کہ ہماری ایک اصیل مرگی کڑک ہو گئی ہیں اور انشاءاللہ ہم اس کو رکھیں گے ابھی انڈے تو ابھی میں آپ دوستوں کو شکایت کر رہا تھا کہ ہماری مرگی کڑک نہیں ہو رہی ہیں تو ما شاءاللہ اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہو گیا اور ابھی یہ کڑک ہو گئی ہیں انڈا بھی دیا ہے اور اسی انڈے پر ابھی یہ بیٹی تھی تو انشاءاللہ کوشش کریں گے اس کو ایک دن کل اس کی ہم پھر پوری جانچ پر تال کریں گے کہ یہ اصلی کڑک ہو جائیں تو پھر انشاءاللہ پکی کڑک ہو جائے تو پھر انشاءاللہ ہم اس کو انڈے رکھیں گی یہ دیکھیں جی جو کالی مرگی ہیں یہ گنجی سوری کانی مرگی تو یہ بھی باہر آگئی ہیں تو اس کو بھی بند کر سوگو جی اچھا تو فرنڈز تو لوٹے میں میں پانی بھر کے لائے ہوں اور اپنے مرگیوں کو پانی ڈالتے ہیں بھی اور پھر انشاءاللہ اس کے بعد اپنے بجیس کو اور اپنے کبوتروں کو بھی پانی ڈالتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم تو کیونکہ موسم تو آج اچھا ہے لیکن ویسی بھی گرمی کا موسم ہے تو پانی ڈالنی چاہیے گی تو کبوتروں کو باجرہ پڑا بھی ہوا ہے لیکن تازہ باجرہ ڈالتے ہیں فیلحال اپنے بجیس کو پانی ڈالتے ہیں اور پھر اس کے بعد بزرگ کے پاس جاتے ہیں تو اس کو باجرہ بھی ڈالتے ہیں اور پانی بھی ڈالتے ہیں اچھا تو فرنڈز تو وہ ماشاءاللہ باجرہ بھی ڈال دی ہیں بجیس کو اور ہمارا اگڑو جو ہے وہ آگایا ہے باجرہ کھانے کیلئے دیکھو جی اور پانی بھی تازہ کر دی ہیں تاکہ ان کو پانی بھی صحیح طرح سے ملے اور باقی بھی ماشاءاللہ ہمارے بجیس خوش ہیں اور اللہ تعالیٰ کی حکر میں مصروف ہیں ماشاءاللہ اور ہماری جو نیو انٹری آگئی تھی یہاں پر جو نیو ہوم برید تھی وہ کل آپ دوستوں کو میں نے دکھائی تھی وہ نیچے ہیں وہ نیچے ہیں وہ سامنے جہیں یہ والا تو یہ ہمارا ہوم برید ہے جی ماشاءاللہ تو پرس ٹائم ہمارے گیز میں ہمارا جو ہوم برید ہیں وہ آ چکا ہیں اور ضرور ماشاءاللہ کہیں گے جی تاکہ نظر نہ لگ جائیں ابھی باری ہے جی اپنے ڈائمنڈز کو دانا مانا اور پانی مانی ڈالتے ہیں جی اور اس والے پول کو بھی تھوڑا سا پانی ڈالتے ہیں جی چھتا فرنڈز تو ماسٹر گیز میں آیا ہوں جی یہ شک کریں جی ہمارے کبوتر ماشاءاللہ پر بیٹی ہوئے ہیں اور جو ڈائمنڈ ہیں وہ لیچے ہیں اور جو مادی ہیں فیمل وہ اوپر بیٹی ہوئے ہیں اور ڈائمنڈ میں نے ڈال دیا یہاں پر ان کو اور پانی تو پڑی بھی ہوئی تھی لیکن توڑے سے زیادہ مینے کر دی اور ماسٹر گیز کافی زیادہ گندہ ہو چکے ہیں تو انشاءاللہ اس کی بھی صفائی کریں گے باقی اپنی ہجوار زمزم کو جی گاس مل گیا اور بجیس کو دانا مانا ڈال دی ہیں جی اور ابھی جاتے ہیں باہر اور دیکھتے ہیں کہ کوئی چیز رہ گیا تو وہ بھی کرتے ہیں انشاءاللہ تو ہمارے کبوتر ماشاءاللہ بہت خوش ہیں کل ذرا یہاں پر توڑی سی پانی مانی آ رہی تھی تو انشاءاللہ ان کی بندو بس کریں گے بہت جلد انشاءاللہ یہ میرے فکر میں ہیں اچھا تو فرنس تو ہجوار زمزم کو گاس ڈال دی ہیں ماشاءاللہ اور دونوں کارے ہیں اور اپنے بجیس کو پانی مانی اور باجرہ ماجرہ ساتھ کچھ ڈال دی ہیں ماشاءاللہ یہ ٹکلیں سب اکتے ہو چکاریں اور مرویوں کو روٹی ڈال دی ہیں پانی بھی ڈال دی ہیں جی بابر شیر باہر ہے ابھی بھی اور ڈائمنڈ اور اس کی فیمیل ہندر ہیں جی اور اس کو باجرہ مارے ڈال دی ہیں جی اور اپنے شہزادوں کو بھی گاس ڈال دی ہیں جی اور ماشاءاللہ ہماری مرگی نے بھی آج انڈا دیا ہوا ہے اور جو ہماری ڈکھ ہیں جو نرجہان یا کوہی نور اس نے بھی انڈا دیا ہوا ہے تو امید ہے آپ دوستوں کو ویڈیو پسند لائے گی جی تو فرینڈز یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو امید ہے آپ دوستوں کو پسند نہیں ہوگی اگر ویڈیو پسند نہیں ہوگی تو میرے ویڈیو کو لائک کریں اور میرے چینل شیاسلیشن ٹیون کو سبسکرائب کریں اپنا خیال رکھیں اپنے جانوروں کا پرندوں کا خیال رکھیں اور پانچ وقت کی نماز کی پابندی کریں یہ کامیابی کا رازی ملتے ہیں کل انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کیلئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ